بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس گریڈ ون کے تختی نمبر پانچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو چلی شروع کرتے ہیں تاریخ سے تاریخ آپ کی تختی کا حصہ ہے اس لئے ہر پیچ پر آپ تاریخ لکھا کریں اس طرح سے آپ مارکر پکڑیں تیلف رے یہ اور ہائے خلقی جی اپریل مارکر کی نپ کو دیکھیں کس طرح سے میں نے رکھا ہے دو ہزار دیس اس لئے ٹھیک ٹھیک آپ ہیڈنگ لکھتے ہیں ہیڈنگ پیچ کی درمیان میں لکھتے ہیں ٹھیک یہاں ٹھیک اور دو لین میں ہی رے وہ ہ Louise ہوس ہوس خوب ہوس نیو ہوس ہروف تہجی اب اس کو آپ پینسل سے انڈر لائن کریں انڈر لائننگ کرتے وقت اس بات کا حیال رکھیں کہ آپ آپ کا جو فٹ ہے وہ اس لائن کی نیچے رکھا ہو اور جتن آپ کا ہیڈنگ ہے اتنی ہی آپ کے لائنس ہونے چاہیے ٹھیک ہے بغیر پیمانے کے بلکل بھی مارجن لائنس ڈرامات کریں اچھا آج کا ہمارا مشق ہے حرف ٹ تو دیکھیں کس طرح سے لکھتے ہیں یہ بھی بلکل بے کی طرح ہے اور بے کی فیملی کا بھی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی اوپر یہ چوٹا سا دعا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ڈھے اس طرح دائیں طرف سے شروع کریں بائیں طرف ٹھیک ہے اور اس کی اوپر درمیان میں یہ توا پھر دیکھیں یہ پڑا ہوگا اور یہ سائٹ کڑا ہوگا پھر دیکھیں چونکہ آپ سیکھ رہے ہو اس لئے آپ آرام سے لکھیں جب آپ سیکھ جاؤ گی تو انشاءاللہ پھر آپ جلدی بھی لکھو گی تو پھر لکھ سکیں گے پیچ کی طرف آتے ہیں پینسل سے لکھیں گے اس پر ٹھیک ہے ایک پینسل آپ کے لائننگ کا اور ایک آپ کی رائٹنگ کا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی رائٹنگ کا پینسل اور پیچ کے بلکل درمیان میں لائن کی اوپر آپ تاریخ لکھیں نپ پر فوکس کریں کہ کیسے یہ لکھا جا رہا ہے اسی طرح سے آپ نے اپنے پینسل کے نپ کو بھی گمانا ہے اور لے کے جانا ہے ہر کام سٹارٹ میں مشکل دیکھتا ہے لیکن جب بندہ کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانی کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ تاریخ اب تاریخ کے بعد یہ والا لائن آپ خالی چھوڑیں اور ان دو لائنز میں آپ نے رائٹنگ کرنی ٹھیک ہے درمیان میں ہم لیکھتے ہیں حریفت حجی ٹھیک ہے اب اس کو اپنے پینسل سے انڈر لائن کرنا ہے پینسل اور فٹ سے بغیر فٹ کے آپ بلکل بھی لائننگ نہ کریں یہ ایک اور یہ دو دبل انڈر لائننگ کریں ٹھیک ہے اچھا آپ لکھتے ہیں اپنا مشق تو مشق کیلئے آپ یہ والا لائن چھوڑیں ٹھیک ہے اور اس لائن میں رائٹنگ کریں مارجن لائن کے قریب سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے ہمارا مشق ہے آج کا حرف حرف ٹھیک اس طرح واضح لکھ کے پیارا پیار لکھنے کی کوشش کریں ایک حرف کے بعد طولہ سا فاصلہ چھوڑیں اور پھر دوسرا حرف لکھیں ایسے اور کوشش کریں کہ ایک حرف دوسرے سے امپروف ہو یعنی پیارا لکھ کے آپ دوسرا تیسرے سے یعنی سیکھنے کی طرف جائیں امپرومنٹ کی طرف جائیں تو آپ کی لئے اچھے بات ہوگی ٹھیک ہے اس طرح آپ کا یہ مشق ہو گیا اور اس کے بعد یہ والا لائن چھوڑیں دوسرے میں لکھ کے پھر تیسرے میں لکھ کے اور آہستہ آہستہ سے اپنا مشق جاری رکھیں تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو کچھ فائدہ ہو گیا ہوگا یک سوئی سے بیٹھے شوق سے بیٹھے اور سکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے دعا کی درخواست ہے السلام علیکم